دو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ایک ان کو گھر میں پڑھ کر مسجد میں جانا یہ اللہ کی سنت ہے تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تین انامتہ فرماتا ہے ایک اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں جھگڑے آج دیکھو تو میرے خیالیں نبی فیصل سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مدیبتیں اولاد کی نافرمانی بیوی کی پریشانی گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے میہ بیوی کے گھر میں آن نہیں بنتی تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ تین انام دیتے ہیں پہلا انام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں دوسرا اس بندے کے رزق میں اللہ کو شادگی عطا فرما دیتا ہے یعنی جوب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم کارخانوں کے مسئلے ختم مارکٹ کے مسئلے ختم رزق کی کشادگی کردوں کے مسئلے ختم جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے تین انام گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور تیسرا انام اللہ موت کے وقت ایمان کی حبادت کے ساتھ دنیا سے جانے گا اب دیکھئے اللہ کے حدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیاری باتیں بتائی ہیں عمل کرنا تو ہمارے دنوں ہیں ہم اگر عمل کریں تو یہ نیم کے ہمیں مل سکتی ہیں جو کچھ سنا کہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کے پچانے والا بنا ہے مزید اس پر